بہت تیری حدیث حدیث اس طرح ما نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہا الناس ان اللہ طیب لا یقبلو اللہ طیبا و ان اللہ تعالی امر المؤمنین کما امر به المرسلین فقال یا ایوہا الرسول قلو من الطیبات باعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایوہا الذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعص اغبار یمد یدیه الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا استجابلی ذری رواہ مسلمی کتاب الزکاة حضرت امام مسلمی صدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزکاة کے اندل لائیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے دنیا کے تمام لوگوں خاص طور سے مسلمانوں بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی پسند کرتا ہے دیکھیں یہاں حلال کا تذکرہ ہی نہیں ہے طیب ہی پسند کرتا ہے اب یہاں دیکھیں عقیدہ طیب ہوتا پسند کرے گا وہ عمل طیب ہوتا پسند کرے گا وہ مال طیب ہوتا پسند کرے گا جس چیز کے اندر طیب کی صفت لگ گئی وہ مقبول ہے بارگاہ رہی ہے اور جو طیب کی صفت سے آری ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا عقیدہ طیب اللہ کیا مقبول عمل طیب اللہ کیا مقبول صدقات و خیرات طیب اللہ کیا مقبول جو چیز طیب نہیں اللہ اس کو قبول نہیں کرتا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی طیب ہے جی میں تو وہ بھی تبول نہ ہو علم ترکی فضرب اللہ مثلا کلمہ طیبتا کشجارت طیبت اسلحہ ثابت و خرواق السما کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال شجرے طیبہ سے دید اور ایک نکتہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سورج نکلتا ہے نا سورج عجیب حال ہے کہ اس کا اثر سب سے زیادہ پودوں کے اوپر پیڑوں کے اوپر ہوتا ہے پیڑوں کے اوپر پودوں کے اوپر ہوتا ہے جیسے ہی صبح ہوئی سورج نکلا کہ سارے پیڑ پودے آکسیجن چھوڑنے لگتے ہیں سورج کے نکلتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت مفید ہے اور اس چیز سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو سبا سبا فجر کی نماز کے لیے دھر سے نکلتے ہیں اور مجید کی طرف آتے ہیں اللہ جیسے اس سورج نکلا تمام پیڑ پودے آکسیجن چھوڑنے لگتے ہیں اور اس چیز سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو نماز کے لیے اپنے گھروں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں اور یہ آکسیجن چھوڑنے کا سلسلہ دنبر چلتا رہتا ہے اور جیسے ہی سورج ڈوب گیا سارے کی سارے پیڑ پودوں کے اندر ایک عجیب قسم کا چینجز ایک عجیب قسم کی تبدیلی آ جاتی کہ سارے کی سارے کاربنڈا ایک سائٹ چھوڑنے لگتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا رات میں درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے تو یہاں اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے اور شجر طیبہ وہ ہے جو آکسیجن خارج کرے اور آکسیجن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا تو اسی طرح جس آدمی کی زندگی میں روح میں کلمہ طیبہ نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش کے سوا اور کیا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے تو ہمارا کلمہ بھی طیب ہے تب اللہ قبول کرتا ہے اس کو ہم لڑکا دھونٹتے ہیں اپنی لڑکی کے لئے اور لڑکی دھونٹتے ہیں اپنے لڑکے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لئے بھی ایک شرط ہے کیا پہلے تو خبیص لوگوں کو تذکرہ کیا گیا خبیص لڑکی خبیص لڑکے کے لئے خبیص لڑکا خبیص لڑکی کے لئے اور طیب لڑکی طیب لڑکے کے لئے اور طیبہ لڑکی طیب لڑکے کے لئے جوڑ ہے کسی خبیص لڑکے کی شادی طیبہ لڑکی سے نہیں اور کسی طیب لڑکے کی شادی کسی خبیصہ لڑکی سے نہیں ہونا چاہیے جوڑ ہونا چاہیے الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات یہ تو سورہ نور کی آئے تھے آبی طیبی بروری تب اللہ قبول کرتا ہے آدمی جو مرنے لگتا ہے مرنے لگتا ہے تو اگر وہ طیب ہے تو فرشتے آتے ہیں اگر آپ طیب ہیں تو دنیا ہی میں آپ کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ جنت میں آ جانا جنت میں داخل ہو جاؤ تو گویا جنت میں دخول کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ طیب ہو کر جائیں اسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کرلوں میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کرلوں لے جاؤں گا تجھ کو بھی درے یار تلک میں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضوان پانے کے لیے اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے اب ہونا ضروری ہے اچھا اب جنت میں جنت ہی پہنچ رہا ہے گیٹ پر پہنچیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں کوئی مہمان آتا ہے مرحبا بکم ایسا کہتے ہیں مہا ایک ورڈ استعمال کریں کون فرشت لوگ کریں جنت کے دربادے پر جنت کی گیٹ پر چلی آئے یہ پڑھ لیتے ہیں سورہ زمر کیوں آئے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى حَتَّى اِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ دیکھیں سلام علیکم اسلام علیکم پہلے کہیں اسلام علیکم آگے آپ لوگ یعنی یہی ورڈ کہہ کر کے یہی لفظ کہہ کر کے آپ کا استقبال کیا جائے گا سلام علیکم تِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں حدیث پاک میں کیا کہا گیا اِنَّ اللَّهَ تَيِّبٌ لَا يَقْبَلُوا إِلَّا تَيِّبًا کہ بے شک اللہ طیب ہے طیب ہی چیز کو پسند کرتا ہے عقیدہ طیب ہے تو پسند کرے گا عمل طیب ہے تو پسند کرے گا یہاں تک کہ کوئی بھی کلمہ ہو اگر طیب نہ ہو تو اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے اِلَيْهِيَ سَعْدُ الْقَلِبُوا طَيِّب اسے کی طرف طیب کلمہ چڑھتے ہیں اگر طیب نہیں ہے تو کلمہ چڑھتا ہی نہیں اوپر تو اللہ پاتھی چیز کو پسند کرتا ہے اچھا طیب چیز کو پسند کرتا ہے طیب چیز کو قبول کرتا ہے اور آگے فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو دیا ہے یعنی جو مومنین کو حکم ہے وہی حکم تو مرسلین کو نبیوں کو دیا گیا ہے اور پھر آپ نے یہایک پڑھی یہ عجیب بات ہے رسولوں سے کہا جا رہا ہے تم پاک غزہ تھاؤ اور نیک عمل کرو پہلا ٹکڑا ہے پاک رزق کھاؤ اور دوسرا ٹکڑا ہے واملو سوالحہ نیک عمل کرو اس کا مطلب ہوا کیا اگر غزہ پاک نہیں ہے تو عمل صالح ہوئی نہیں سکتا ہم نماعے بہت پڑھتے ہیں زکاة بہت دیتے ہیں صدق و خیرات بہت کرتے ہیں یا معاملہ یہ ہے کہ اگر روزی حلال کی نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صالح ہوئی نہیں سکتا عمل کے صالح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کا رزق پاک ہو آدمی کا رزق طیب ہو یا ایوہ الرسول کلو منت طیباتی واملو صالحہ اے رسولو تم پاک غزہ طیب غزہ کھاؤ تب نیک عمل کرو عمل صالحہ بات میں ہے رزق طیب پہلے رزق طیب اگر آدمی استعمال نہیں کرتا تو اس کا عمل صالحہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیباتی ما رزقناکم اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں روزی دیئے پاک روزی یہ تم کھاؤ